موسیقی انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 30 دسمبر 2020 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تحلقہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں بہت زیادہ شاندار ویڈیو ہونے والی ہے ناظرین گرامی پاکستان اور سعودی عرب کے بگڑتے رشتے ایک بار پھر اپنی اصل شکل میں آنے لگے آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا اور وزیر آزم پاکستان عمران خان کا دورہ سعودی عرب کا اعلان کر دیا بھارت کی تمام کوششیں ناکام عبرتناک شکر سے دو جار کر دیا سعودی عرب کا ناؤ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان محمد بن سلمان نے پاکستان سعودیہ بھائی بھائی کا نعرہ لگا دیا سعودی عرب کے وزیر خارجہ اگلے بہتر گھنٹوں میں پاکستان پہنچنے کا فیصلہ بھارت کا بارڈر پر حملہ پاکستان کی جوابی کاروائی ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے اور سعودی عرب سے محبت اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی تزدیق ہو گئی پاکستان اور سعودی عرب کے بگڑتے رشتے ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں بحال ہونے لگے بھارت کی تمام کوششیں رائے گا گئیں مودی کو عبرتناک شکست تفصیلات کے مطابق سعودی وزیرافت کے ہمراہ اگلے ماں جنوری میں پاکستان تشریف لائیں گے آئل ریفائنری کی تعمیر اور دیگر اہم وائدے کیے جانے کے امکانات ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے تزدیق کی گئی ہے کہ آئندہ ماں جنوری میں سعودی عرب کا اکارہ افت پاکستان آئے گا وفت کی قیادت سعودی عرب کے وزیر خارجہ کریں گے سعودی وزیر خارجہ کے امراہ کئی سعودی کمپنیوں کے حقام بھی پاکستان آئیں گے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب سے ناؤں عرب ڈالر کی آئل ریفائنری کی قیام پر تبادلہ یہ خیال ہوگا آئندہ ماں دونوں امالک میں آئل اور گیس کے شعبوں میں سرمیہ کاری پر بات ہوگی ذرائع کے مطابق میڈیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوہ بھی آئندہ دنوں سعودی عرب کا دورہ کریں گے ڈیجی ٹی چینل میں ایک سینئر صحافی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے واضح پیغام آ چکا ہے کہ ہمارا کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہے یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ ہے بے شک ہمارے تعلقات ہیں لیکن ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے سعودی عرب حکومت وقت کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے ہمارے تعلقات حکومت کے وقت کے ساتھ ہوتے ہیں ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے کے لئے تیار ہیں اسی طرح کی خبریں بیٹ چل رہی تھی کہ نواز شریف کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے لیکن سعودی عرب نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم نواز شریف کے پیچھے نہیں ہیں اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اعلیہ سیول اور اسکری قیادت وائرس پھیلاؤ خدشات کے بوجود اہم بیرونی دورے کرنے والی ہے ایک ملک سے بہت اچھی خبر آئی گی ایک ملک سے باکستان کی معاشیت کے حوالے سے انتہائی اچھی خبر آئی گی دونوں مالک امہ بین کچھ چیزوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے واضح پیغام آ چکا ہے کہ ہمارا کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہے یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے تعلقات حکومت وقت کے ساتھ ہوتے ہیں ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن سعودی عرب نے یہ واضح کر دیا کہ نواز شریف کے پیچھے ہم نہیں ہیں اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اعلیٰ سیول رسکری قیادت وائرس پلاؤ خدشات کی بوجود اہم بیرونی دورے کرنے والی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا عرب ملک کا دورہ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ سیول ملٹری ہیلرشپ کٹھے عرب ممالک کا دورہ کریں گے ایک ملک سے بہت ہی زیادہ اچھی خبر آنے والی ہے اس کے علاوہ متحدہ عرب امرات وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد اور بہرین کی وزیر خارجہ خالد بن احمد خلیفہ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیل سے ایسے ہی تعلقات بحال کیے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ گہرے معاشی اور سیاسی تعلقات ہیں پاکستان اگرچہ جنوبی ایشیا میں خود کو مسلمانوں کا رہنما تصور کرتا ہے تاہم یہ سعودی عرب کی قیادت کا بھی واضح طور پر اعترام کرتا ہے اور سعودی عرب کو علیل اعلان مسلم دنیا کا رہنما اور دونوں مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کا نگران تسلیم کرتا ہے اس کے بوجود سعودی عرب نے پاکستان کے مدرسوں کے جال جو کے بڑی حد تک وہابیت کے پیروکار ہیں ان کی مالی معاونت کی ہے معاشی لحاظ سے سعودی عرب تقریباً ہمیشہ پاکستان کی مالی مدد کے لیے سامنے آیا ہے اور پاکستان نے تقریباً کبھی بھی کرزے واپس نہیں کیے پاکستان کو اس کے بیلنس اور پیمنٹ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے تین بلین ڈالر کے امدادی منصوبے کی منظوری دیئی تھی جس میں سے تین بلین ڈالر فوری طور پر اداک کر دئیے گئے تھے پاکستان سعودی تیل پر بھی بڑے پیمانے پر انحصار کرتا ہے اس کے جواب میں پاکستان اپنے محضور سلطنت کو برامت کرتا ہے سعودی عرب میں دوسرے بڑے تارکین وطن کی کمیونٹی ہیں سعودی عرب اور یو اے ای سے آنے والے ذرہ امبادلہ پاکستان کی معاشیت میں نمائی کردار ادا کرتا ہے سیاسی معاملات پر پاکستان اور سعودی عرب کے ترمیان ہم اہنگی کی کمی رہی ہے تازہ ترین تنازہ دو اثر انیس کے آخر میں پاکستان کے وزیر خارجہ عمران شام متکریشی اور عمران خان کی جانب سے ریاض کے دباؤ پر کول اللہمپور اجلاس میں شرکت سے انکار کے بعد شروع ہوا ملائشہ نے اسلاموفوبیا اور مسلم دنیا میں غربت کے مسئلے پر بحث کے لئے اجلاس کا اتمام کیا تھا تذزیہ کاروں کے رائے میں یہ اجلاس سعودی سربراہی کے تحت کام کرنے والی اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کی عریف اور ایک نائی تنظیم کے لئے ممکنہ نکتہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے ملائشہ نوکام نے اس الزام کی تردید کی تاہم ملائشہ نے تو نہ سعودی عرب اور نہ ہی او آئی سی اور خلوجہ داون کونسل کے دیگر رکن مالک کو مدعو کیا اس کے برعکس ملائشہ نے ایران ترکی قطر اور پاکستان کو دعوت دی تھی پاکستان کی غیر حاضری حیرتنات تھی کیونکہ خان نے نا صرف اجلاس کے لئے اپنی امائز ظاہر کی تھی بلکہ اس میں شرکت کے اپنے ارادے کا بھی اعلان کیا تھا تاہم اجلاس سے محض ایک ہفتے قبل سعودی عرب کے دورے کے بعد خان نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا تھا اس کے علاوہ گزشتہ مطلقات مزید زوال کا شکار ہو گئے اگست دوہزر بیس کو بھارت کی جانب سے کشمیر کی خود مختاری کے خاتمیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے بلیک آؤٹ کو ایک برس مکمل ہونے پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ مدقریشی نے مطالبہ کیا کہ سعودی اقام کشمیر کی صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے اوائی سی کا جلاس طلب کریں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سعودی عرب ایسا نہیں کرتا یا ایسا نہیں کرنا چاہتا تو پاکستان کوئی لکائی حمایت کے لیے کسی اور کی جانب روک کرنا پڑے گا سعودی عرب نے اس کا فوری اور ساخت رد عمل دیا اس نے فوری طور پر ایک بلین ڈالر کرزے کی واپسی کا مطالبہ کر دیا جو کہ دوہزر اٹھارہ کے تین مائی دوہزر بیس میں ختم ہو چکی تھی اس کا دوبارہ اجراء بھی نہیں کیا سعودی عرب کی جانب سے پاکستان سے ناراض کی کچڑیں پاکستان کی خارجہ پولیسی کے دو فیصلہ میں موجود ہیں ان میں اولین دوہزر پندرہ میں سعودی عرب میں قیادت میں جانے ورکمن جانے والی اتحادی افاظ کی حصے کے طور پر پاکستان جستوں کو بھیجنے سے انکار کرنا تھا اس کے دعوی دوسری جب بات یہ تھی کہ ایران سے مصبت اور مضبوط تر پاکستان کے تعلقات ہیں اور جمن میں سعودی کے عدد میں جاری جنگ عالمی انسانی بہران بن چکا ہے اس لیے دوسری جانب بھارت بھی پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کیا جائیں حالی میں بھارت کی آرمی چیف منوج نروندے نے سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کیا ہے اور ہمیں فیسڈ پیج پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ